قدس فاتح صلاح الدین ایوبی کی کس نمبر انیس کا پہلے ٹریلر ڈی آر ڈی سے نشر ہو چکا ہے عیسائی ملکہ وکٹوریا ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ روان دوان ہے اس کا جنگی جوش و جذبہ کہہر و غضب میں تبدیل ہوتا نظر آتا ہے جب وہ اپنے سامنے صلاح الدین ایوبی کو دیکھتی ہے مزید یہ کہ ملکہ وکٹوریا زخمی ناغین کی طرح دل ملاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ شام کی سرحت کے باہر اس کا سامنا صرف صلاح الدین ایوبی سے نہیں بلکہ سلطان نور الدین زنگی سے بھی ہوتا ہے جو صحیح سلامت بقیدہ حیات اسے نظر آتے ہیں جنہیں قتل کرنے کے یہودی عیسائی منصوبے ہمیشہ ناکام ہو جاتے تھے سلطان نور الدین ملکہ وکٹوریا پر واضح کر دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہمیں اب نیچانک ہونے کا کوئی ڈر نہیں تمہیں اگر تخت و تاج کا ڈر ہے تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو ہم تمہیں موقع دیے بغیر غزہ اور قدس میں داخل ہو جائیں گے درویش عمر مللہ ایک گہری آنکھوں والے شخص سے ملتے نظر آتے ہیں جو ناظرین اور ناکدین کے حساب سے صلاح الدین ایوبی کے خصوصی جاسوس علی بن سفیان ہے شام کی سرحت کے باہر عیسائی فوجیوں سے سلطان نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نبردازمہ ہوتے دکھائے جا رہے ہیں جو عیسائی ملکہ وکٹوریا کے لیے جلتی پر تیل کا مترادف ہے جس سے اس کے پیروں میں لگی آگ اس کے سر تک پہنچتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے ویڈیو لائک چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا مزید ایڈیٹس اور اپ ڈیٹس کے لیے ویو ری ویو چینل کے ساتھ منسلک رہیں شکریہ